فاطمہ تربیت کی موتاج کہ فجر کی نماز کے بعد فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے سو گئی سننا اگر آخری بات کر رہا ہوں ٹائم اوپر ہو چکا ہے بس آخری بات کر کے بعد ختم کر رہا ہوں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراف سے پہلے کیا ہو گئی سو گئی پیارے آرخا تشریف لائے بیٹی کے گھر تو دیکھا حضرت فاطمہ سو رہی ہے پیارے آرخا بڑے نرم طبیت حریم تباہ تھے لیکن اس موقع پر آپ دیکھیں گا حضرت فاطمہ کو دیکھا بیٹی سو رہی ہے فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کے ٹھوکر مار کر اپنا پاؤں رکھا ان کے اوپر ایسے ہلا ہے ایسے پاؤں سے حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ عنہ کسی کو اپنا پیر صحابہ میں سے کسی صحابی کو حضرت فاطمہ کا پیر ٹچ نہیں ہوا جس کو بھی ٹچ ہوا ہے ہاتھ ٹچ ہوا ہے جس کو بھی ٹچ ہوا ہے سینہ ٹچ ہوا ہے سینہ سے لگایا ہاتھوں سے لیا بغل دامنگیر ہوئے لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے کسی کو پیر پیر تو بیٹی فاطمہ کا تو کیا مقام ہوگا لیکن اس موقع پر فجر کی نماز کے بعد بیٹی سو رہی ہے سونے کا ٹائم نہیں ہے اسلام میں یہ سو رہی ہے تو حضور نے پاؤں کی ٹھوکر سے بیٹی کو اٹھایا اور فرمایا کیا فاطمہ استعقضی اے فاطمہ اٹھ جا اللہ کی قسم یہ وقت مسلمانوں کے سونے کا یہ مسلمانوں کے سونے کا وقت نہیں ہے اور اللہ کے فرشتے اس وقت انسانوں کا رزق لے کر آتے ہیں جو اس وقت میں سو رہا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کا رزق واپس لے کے چلے جاتے ہیں وہ رزق سے معلوم ہو جاتا ہے سن لو کراچی والوں بطرین خسلت کراچی والوں کی بطرین خسلت کراچی والوں کی فجر کی نماغ میں غیر حاضری ہے اس سے زیادہ تترین عمل پورے شہر والوں کا کوئی نہیں ہے جتنے گھڑے کھلے روزی کمانے کے لئے کھولو فجر نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ روزی میں پریشان رکھے گا روزی میں برکت نہیں ہوگی نوم الصبح نوم الصبح یمنع الرزقہ یعنی من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا سونا رزق کو کر دیتا ہے جو فجر کی طلوع ہونے کے بعد صبح صادق کے بعد سے طلوع شمس سے پہلے کے درمیان میں سوئے گا اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا پیارے نبی کی بدعا ہے اس مسلمان کو جو طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے درمیان میں سو رہا ہوتا ہے نوے پرسن مسلمان کراچی کے سو رہے ہوتے ہیں اٹھائیس سال سے نماز پڑھا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے تجربے دیکھ کر جو زور اصل مغرب عشان کے اندر سفے اول میں لڑ رہے ہوتے وہ بھی بد نصیب بد قسمت فجر میں غیر آدھر ہیں کیا اس کے اندر دیندار اور کیا غیر دیندار اور کیا اس میں تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی اور کیا اس کے اندر پڑھے لے کے اور کیا اس میں ہنپڑھر فجر کی نماز کے اندر نموے سے پچھان میں فیسک مسلمان غیر آدھر ہے اللہ نے صبح کے وقت میں برطت رکھی پیارے نبی کے ہاتھ اٹھے میں اللہ کی بارگاہ ہے دیکھو پیارے نبی کا انداز دیکھو حضور کے ہاتھ اٹھے میں حضور دعائیں کر رہے ہیں اس دعا میں پیارے نبی نے اپنی امت کے لئے میرے آپ کے لئے کیا دعا کری اللہ مبارک لئی امتی فی بکوریہا اے اللہ تو میری امت کے لوگوں کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما ان کی صبح میں برکت عطا فرما اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرماؤں خدا کی قسم ہماری برکت اللہ نے کب میں رکھی فجر کے وقت میں رکھی بھائی وہ فجر پڑھو گے کون کون پابندی کرے گا صبح میں اٹھنے کی اگر کبھی رہ جائے جماعت سے کوئی بات نہیں گھر پہ ہی پڑھ لینا لیکن صبح میں اٹھنا ضرور انشاءاللہ صبح میں جات کی برکت سے بیٹیوں کو اٹھاؤ بیٹوں کو اٹھاؤ ننے کاکے کو اٹھاؤ ننے کی امہ کو اٹھاؤ ننے کی امہ بھی بڑی شیطان بنی ہوئی ہے وہ ننے کے بہانے سے سوتی رہتی ہے کہ ساری رات ملنے نے کیا کیا مجھے جگایا ہے اسی میں نہیں نہیں ننے کی امہ کی روٹی تمہارے ذمہ ہیں اگر ننے کی امہ نہیں اٹھے گی خدا کی قسم بیرگم کی وجہ سے روزگارے میں پریشانی آئی بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی آئی بیٹوں کی وجہ سے پریشانی آئی امام کا کی وجہ سے پریشانی آئی کہ نبی کا فرمان ہے نوم الصبح يمنع الرزق من طلوع الفجل لا طلوع الشخص دیکھو الترغیب الترغیب اٹھا دیکھو کتاب البجور یہ حدیث لا امہیں پر ہے فاطمہ تربیت کی موتاج فجر کی نماز کے بعد